بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں سے راضی ہو آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار چکن کچوری ریسپی لے کر آئے ہیں ریسپی حس سے زیادہ آسان ہے مگر بہت زیادہ سمجھنے والی ہے آج ہم نے آپ کے ساتھ اس ریسپی کی ایک ایک بات کھول کر شیئر کرنی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کیوں لوگوں کی کچوری کا کلر ٹھیک نہیں آتا کچوری اندر سے کچھی اور نرم کیوں رہ جاتی ہے کچوری کرسپی بننے کی بجائے کیوں سکتیار ہوتی ہے تو آج ہم نے آپ کے ساتھ یہی سب ٹپس اور سیکرٹ شیئر کرنے ہیں اس ریسپی کو سمجھنے کے چار سٹیپس ہیں سٹیپ نمبر ون میں ہم نے ایک پو میدہ لیا ہے میدے کو ہم ایک پرات میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم لوگ زیرا شامل کر دیں گے میدے کے اندر صرف ایک ٹی سپون زیرا شامل کرنے کے بعد نمک شامل کریں گے نمک ہم لوگوں نے ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ تین بڑے چمچ اویل شامل کریں گے ٹھیک ہے ٹیبل سپون سے جو بڑے چمچ ہوتے ہیں اب ہم نے اپنے آئل کو اچھے سے مکس کرنا ہے میدے کے اندر اس طرح مکس کرنا ہے کہ میدے کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنے ٹھیک ہے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم میدے کو گون lineup تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اسی طرح میدے کو گون دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اسی طرح میدے کے اندر میگس کر دیا اگر ہم لوگ پانی کٹھا شامل کر دیں گے تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا کہ ہمارا میدہ وہ پتلا ہو سکتا ہے اور میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ پھر اوپر سے اس کے اندر میدہ شامل کریں گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ ہر چیز کی مقدار خراب ہو جائے گی تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور میدہ گوند کر تیار کریں گے جو میدہ ہمارا تیار ہوگا نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ سکت درمیانہ ہونا چاہیے اور ہم لوگوں نے اس کو کرسپی بنانا ہے تو کرسپی بنانے کے لیے ہم لوگوں نے اوئل شامل کیا ہے اور کرنچی پن دینے کے لیے زیرا شامل کیا ہے یہ دیکھیں میدے کو ہم نے گوند لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے سٹیپ نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے تب تک ہم لوگ ایک پین کو چولے پر رکھ کے اس کے اندر تھوڑا سا اوئل ایٹ کریں گے یہ سٹیپ نمبر 2 ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے ہم لوگ 2 ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 2 ٹی سپون ہم نے شامل کر دیئے ہیں اب ہم اس کے اندر ٹماٹر شامل کریں گے ٹماٹر صرف ایک بڑے سائز کا کاٹ کے شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ 4 سے 5 ادد ہری مرچیں کاٹ کے شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے ہلا ہلا کے مکس کر لیں گے اور پھر ہم لوگ کیما شامل کریں گے کیما ہم لوگوں نے چکن کا لیا ہے اور کیما ہمارے پاس ڈیڑھ پاؤ تھا ہم نے چولے کی آج کو درمیانہ رکھنا ہے اور کیما کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر پیاز شامل کر رہے ہیں پیاز ہم لوگوں نے ایک بڑے سائز کا کیوب میں کاٹ لیا تھا اور کیوب میں کاٹنے کے بعد ہی شامل کرنا ہے تو پیاز کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد مسالہ جاز شامل کرنے ہیں سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے نمک دو ٹی سپون شامل کی ہیں ہم نے یا حضب زائقہ اس کے بعد کٹی لال مرچ شامل کریں گے دو ٹی سپون کٹی لال مرچ کا زائقہ پسی لال مرچ کے زائقے کے نسبت زیادہ ہوتا ہے کٹی لال مرچ کے بعد اب ہم اس کے اندر پسی لال مرچ بھی شامل کر دیں گے صرف ایک ٹی سپون اس کے بعد پیارے سے کلر کے لیے حلدی صرف ہافٹی سپون پھر زائقے کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے سابود دھنیا اور سونف کو پیس لیا تھا اور پیسنے کے بعد دو ٹی سپون شامل کیے ہیں اس سے زائقے کے ساتھ خوشبو میں بھی زافہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کالی مرچ صرف ہافٹی سپون شامل کریں گے کالی مرچ کے بعد ہم لوگ زائقے میں جان ڈالنے کے لیے گرم مسالہ ایک ٹی سپون شامل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی سی اجوائن شامل کر دیں گے تمام مسالہ جات ہم لوگوں نے شامل کر دیئے ہیں اب ہم ان مسالہ جات کو چکن کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا ہم لوگوں نے چولے کی آنچ کو درمیانہ رکھنا ہے اور یہ سارا کام درمیانی آنچ پر ہی کرنا ہے چکن ویسے ہی تیار ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا اور یہ تو ویسے ہی چکن کا قیمہ تھا تو چکن کا قیمہ جلدی تیار ہو جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا قیمہ تیار ہو چکا ہے اور بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا آیا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد چکن کے اوپر ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور دھرہ دھنیا سے یہ ہوگا خوشبو کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور خوبصورتی بھی آتی ہے تو آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ چکن کچوری کے اندر سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا چکن جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے اس کے ذائقے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس کا ذائقہ پورا ہونا چاہیے تو آپ لوگ نمک مرچے اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریے گا دیکھیں ماشاءاللہ چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے سٹیپ نمبر 2 کمپلیٹ ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور پھر سٹیپ نمبر 3 میں ایک کٹوری کے اندر میدہ لے لیا ہے اور میدہ ہم لوگوں نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون لیا ہے میدے کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا اوئل شامل کریں گے اور اوئل کو میدے کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے اسی طرح ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اوئل شامل کرتے رہیں گے اور میدے کے اندر مکس کرتے رہیں گے اوئل ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ ہمارے میدے کی لائی بن جائے اور اس طرح جو لائی تیار ہو وہ نہ بہت زیادہ گاڑی ہو اور نہ بہت زیادہ پتلی ہو دیکھیں لائی ہم نے تیار کر لی ہے اور اب ہم اپنا گندہ ہوا میدہ لے لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا میدہ پیڑے بننے کے لئے تیار ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ہم لوگوں نے اتنا میدہ لینا ہے جتنا ہم نے پیڑے کا سائز لگنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا پیڑے بنا لیں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کا سائز بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ سارے پیڑے اسی سائز کے بنا لیں گے پیڑے ہمارے تیار ہیں اب ہم نے اس کو بیلنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس کو پہلے ہاتھ کی مدد سے کتنا بڑا کر سکتے ہیں کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم لوگ اس کو بیلنے کی مدد سے بیلیں گے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے پیڑے کو پتلا بیلنا ہے کیونکہ اس کی تہیں بعد میں جب بنیں گے نا یہ اٹومیٹک موٹا ہو جیگا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس کو پتلا بیل لیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں زیرہ بڑا اچھا کرنچ آتا ہے اس کو بیلنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر وہ لئی ڈالیں گے ٹھیک ہے لئی ہم لوگ اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی تہیں بنانی ہے تہیں آپس میں چپکے نا اس لئے ہم لوگ لئی کا استعمال کر رہے ہیں لئی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا میدے کا خوشکا ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا خوشکا ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کی تہیں بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح جس طرح ہم لوگ بنا رہے ہیں جس طرح ہم لوگ چورس پراتھا بناتے ہیں ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ رکھی پھر ہم لوگ اس طرح لئی ڈال لیں گے اس کے اوپر اگر آپ لوگوں کو چورس پراتھا بنانا نہیں آتا تو وہ اس طرح سے بنتا ہے یہ دیکھ لیں اس کے اوپر آپ لوگ صرف اوئل کا استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے لائی بنانی ہے نا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طرح دوبارہ اس کے اوپر رکھ کے نا ایک چکوڑ شیپ دے دیں گے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اسی طرح سیم چورس پراتھا بنتا اور بڑا مزا تھا اس کو کھانے گا ہم نے اپنے سارے پیڑے بنا لیے ہیں اس طرح اب ہم اس کو پہلے ہاتھ کی مدد سے جتنا بڑا کر سکتے ہیں کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پھر سے بیلنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو چورس شیپ دینی ہے تو یہاں پر آپ کو بیلنے کا ایک ٹیپ آب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے اس کی جو درمیان والی سائیڈ ہے تھوڑی موٹی رکھنی ہے اور باقی کنار والی سائیڈ تھوڑی پتلی ہونے چاہیے وہ وجہ کیوں آپ کو بھی سمجھ آجے گی یہ دیکھیں ہم نے اپنی چورس بیل لیا اس کو اب ہم اس کے اندر چکن شامل کریں گے چکن آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں نے شامل کرنا ہو اب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سینٹر میں چکن شامل کر رہے ہیں تو یہاں پر جب ہم اس کو کور کریں گے تو یہاں پر ایک دباؤ پڑے گا یعنی ایک نا اس کو ٹائٹ کرتے ہوئے یہاں پر زور پڑے گا ہے تھوڑی مضبوط ہونی چاہیے یہ لی سائیڈ نہیں تو ہے پھڑ جے گی درمیان لی سائیڈ تو یہ ٹیپ کی بات ہے اب مین بات ہے اس کو بند کرنا یہ دیکھیں ایک سائیڈ لے لی اور اس کی مخالف سائیڈ لے لی تھیک ہے یعنی دو سائیڈ ہم نے پکڑ لی اب تیسری سائیڈ لے لیں گے اور تیسری سائیڈ کی مخالف سائیڈ لے لیں گے سمجھ ہے یہ دیکھیں اب یہ چاروں سائیڈوں کو پکڑ کے جو چھوٹی چھوٹی نوکے بنی ہیں ہم نے اس کو بھی لے لینا ہے تھیک ہے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نوکے بنی ہیں اب ہم نے ان کو سب کو آپس میں ملا کے ہاتھ میں لے لینا ہے اور اب ہم نے اس کو گھومانا ہے بڑے پیار سے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح گھومانا کے نا ٹائٹ کر لینا ہے بڑا پیار ہے ایک پھول بنے گا اور جو اوپر اس کی لپی سی بننی ہے نا ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے ہم نے اس کو اس طرح ٹائٹ کرنا جو لپی بنے گی اس کو اس طرح اٹھے گی مدد سے پریس کر دینا ہے اس کا بڑا مزا آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا پیڑا تیار کر لیا ہے اور دیکھیں یہ دیکھیں کہ مضبوط تھی تو بچ گئی اس طرح ہم نے سارے پیڑے بنا لیا ہے سٹیپ نمبر 3 کمپلیٹ سٹیپ نمبر 4 میں اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ہم لوگوں نے کڑائی کو چولے پر اکیس میں اوئل شامل کر رہے ہیں اوئل اتنا شامل کرنا ہے کہ ہمارے پیڑے سانی سے ڈیپو جائیں اور اوئل ہلکا سا گرم ہونے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ اپنے پیڑے شامل کر دیں گے سب سے اہم سٹیپ ہے کہ اس کو کس طرح فرائی کیا جائے بہت کم لوگوں کو یہ فرائی کرنا آتا ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو خراب کر دیتے ہیں تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں اس ٹیم جب میں اس کو شامل کر رہا ہوں اوئل کے اندر یہ اوئل کتنا گرم ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوں گا یہ بہت ہلکا سا گرم ہے ٹھیک ہے اب آپ کو خود بہ خود اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے بوائل دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر جو یہ گبارے بن رہے ہیں یہ کتنا گرم ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے اپنی کچوریوں کو اس کے اندر ہی فرائی کرنا ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاؤں جب ہم لوگوں نے اس کے اندر اوئل شامل کرنا ہے چولے کی آنچ کو ہلکا رکھنا ہے اور ہلکی سی آنچ کے اوپر ہی اوئل کو گرم کرنا ہے جب اوئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا اس ہلکے سے گرم اوئل کے اندر ہم لوگوں نے اپنی کچوریاں شامل کر دینی ہے اور ایک سائیڈ پر تقریباً 8 سے 10 منٹ لگیں گے پھر جا کے ہلکا سا کلر آئے گا پھر ہم لوگوں نے اس طرح سائیڈ چینج کرنی ہے اسی طرح اس کا ہلکا ہلکا سا کلر آتا رہے گا اور کچوری بڑی مزیدار کرسپی تیار ہوگی اور سمجھ لیں بڑا پیارا کلر آئے گا اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیوں لوگوں کی کچوری یعنی کلر ٹھیک نہیں آتا یعنی لوگوں کی کچوری کا کلر ٹھیک نہیں آتا وہ وجہ یہ ہے لوگ گرم گرم اوئل کے اندر کچوری ڈالتے ہیں کلر اس کا ایک دم سے آ جاتا ہے اور پھر ہم اس کو اندر سے پکانے کے چکر میں زیادہ پکا دیتے ہیں کلر خراب ہو جاتا ہے دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کچھ اور نرم رہ جاتی ہے جب وہ اوپر سے کلر آ جاتا ہے تو لوگ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اندر سے پکاتے نہیں ہیں اس کو نکال لیتے ہیں کلر کو بچانے کے لیے وہ اندر سے کچھ اور نرم رہ جاتی ہے پھر تیسری بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ یہ اس کا جو کرسپی پن نہیں آتا سکت پن آ جاتا ہے وہ اس طرح آ جاتا ہے کہ تیز آج کے اندر ہم نے ڈال دیا اندر سے بھی پک گئی بائٹ سے بھی کالی کر لی ہم لوگوں نے یہ بہت زیادہ براؤن کر لی تو اس کا کرسپی پن ختم ہو جاتا ہے وہ پھر سکت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ہلکی ہلکی سی آج پر بنانا ہے اس کو بنانا ہی فانا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہماری کتنی اچھی پھولی ہے ایک سائیڈ پر تقریباً دس دس منٹ لگ رہے ہیں تو آپ سوچیں یہ اندر سے بھی کتنی اچھی آرام سے تیار ہوئی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کچوری کے کلر آ چکا ہے اور ہماری کچوری تیار ہو چکی ہے اور یہ بڑی نازوک ہوتی ہے جب ہم نے اس کے پلٹنا ہے تو بڑے دھیان سے پلٹنا ہے کیونکہ کرسپی ہو چکی ہوتی ہے ٹوڑ بھی سکتی ہے اگر آپ لوگ زور ازمائی کریں گے اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری کچوری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو دش آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کلر دیکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کہیں سے بھی کوئی کلر خراب نہیں ہوا کچوری بہت مزیدار کرسپی تیار ہوئی ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کچوری کتنی زیادہ کرسپی تیار ہوئی ہے دیکھیں رکھتے ہاتھ رکھتے ساتھ ہی ٹوٹ رہی ہے اور اندر سے بھی اللہ جانتا ہے تنی مزیدار یہ تیار ہوئی ہے کیا آپ کی سوچ ہے ہماری مزیدار سی گرما گرم کرسپی کچوری کھانے کے لئے تیار ہے آپ لوگ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار آئے گا اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ لوگوں سے راضی ہو آمین شکریہ